ایک نیک اور مالدار سخص نے اپنا قصہ لکھا ہے کہ ایک دل میرا دل بہت بے چین ہوا ہر چند کوشش کی کہ میرا دل بہل جائے پریسانی کا بوجھ اترے اور بے چینی کم ہو مگر وہ بڑھتی ہی گئی بلاکھر تنگ آ کر میں باہر نکل گیا اور بے مقصد ادھر ادھر گھومنے لگا اسی دوران ایک مسجد کے پاس سے گجرا تو دیکھا دروازہ کھولا ہے فرج نمازوں میں سے کسی کا وقت نہیں تھا میں بے ساختہ مسجد میں داخل ہوا کہ وجو کر کے دو چار اکت نماز عدا کرتا ہوں ممکن ہے دل کو راحت ملے وجو کے بعد مسجد میں داخل ہوا تو ایک سخص کو دیکھا خوب رو رو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں اور کافی بے قرار ہیں گوھر سے ان کی دعا سنی تو کرجہ اتارنے کے فریاد میں تھے ان کو سلام کیا مسافہ ہوا کرج کا پوچھا تو بتانے لگے کہ آج عدا کرنے کی آخری تاریخ ہے اپنے مالک سے مانگ رہے ہیں ان کا کرج چند ہزار روپے کا تھا وقت میں نے جیب سے نکال کر دے دئیے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور میرے دل کی بیچینی سکون میں تبدیل ہو گئی میں نے اپنا بیجٹنگ کارڈ نکال کر پیس کیا کہ آئندہ جب بھی ضرورت پڑے تو مجھے فون کر لیں یہ میرا پتہ ہے اور یہ میرا فون نمبر انہوں نے بغیر دیکھے کارڈ واپس کر دیا اور فرمایا نا جناب یہ نہیں میرے پاس ان کا پتہ موجود ہے جنہوں نے آج آپ کو بھیجا ہے میں کسی اور کا پتہ جیب میں رہ کر ان کو ناراض نہیں کر سکتا دوستوں جو بھی سکس اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا اور اس کی مدد ایسے طریقے سے کرتا ہے جو انسان کے وہم وہ گمان میں بھی نہیں ہوتا موسیقی